اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والا سید المرسلین وخاتم النبین اما بعد صحیح بخاری باب کتاب الاث حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکیون اردو ترجمہ ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے بیان کیا انہوں نے برید بن عبداللہ سے وہ ابو بردہ سے اور ان سے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام جو اپنے رب کی عبادت احسن طریقے ساتھ بجا لائے اور اپنے آقا کے جو اس پر خیر خواہی اور فرما برداری کے حقوق میں انہیں بھی ادا کرتا رہے تو اسے دو گنا سواب ملتا ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو باور اردو ترجمہ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو محمد نے خبر دی انہیں حمام بن ممبا نے انہوں نے ابو قریر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ نبی کریم سرسم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی غلام یا کسی بھی شخص سے یہ کہے اپنے رب یعنی مراد آقا کو کھانا کھلا اپنے رب کو وضو کرا اپنے رب کو پانی پلا بلکہ صرف میرے سردار میرے آقا کے الفاظ کہنا چاہیے اسی طرح کوئی شخص یہ نہ کہے میرا بندہ میری بندی بلکہ یوں کہنا چاہیے میرا چھوکرا میری چھوکری میرا غلام حدیث نمبر دوہزار پانچ سو تریپن اردو ترجمہ ہم سے ابو نومان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا انہوں نے نافع سے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہو جس سے غلام کی واجبی قیمت ادا کی جا سکے تو اسی کے مال سے پورا غلام آزاد کیا جائے گا ورنہ جتنا آزاد ہو گیا ورنہ جتنا آزاد ہو گیا حدیث نمبر دوہزار پانچ سو چوون اردو ترجمہ ہم سے مزدد نے بیان کیا کہا ہم سے یہیہ قطان نے بیان کیا ان سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا کی مجھ سے نافع نے بیان کیا حرد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا پس لوگوں کا واقعی امیر ایک حاکم ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں اس سے سوال ہوگا دوسرے ہر آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا تیسری عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا چوتھا گنام اپنے آقا سید کہ مال کا حکم ہے مال کا حکم ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا پس جان لو کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رائیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی حدیث نمبر دوہزار پانچ سو پچپن اور دوہزار پانچ سو سپپن ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عینیہ نے بیان کیا زہری سے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عقبہ بن مسعود نے بیان کیا کہا میں نے ابو حریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ ان سے سنا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باندی زنا کرائے تو اسے بطور حد شرعی کوڑے لگاؤ پھر اگر کرائے تو کوڑے لگاؤ اور اب بھی اگر کرائے تو اسے کوڑے لگاؤ تیسری یا چوتھی بار میں آپ نے فرمایا کہ پھر اسے بیچ دو خواہ قیمت میں ایک رسی ہی ملے حدیث نمبر دوہزار پانچ سو ستان اردو ترجمہ جب کسی کا خادم کھانا لے کر آئے ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے محمد بن زیاد نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کسی کا غلام کھانا لائے اور وہ اسے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے نہ بٹھا سکے تو اسے ایک یا دو نوالے ضرور کھلا دیں یا آپ نے لقمہ اور لقمین کے بدل اکلتہ فرمایا یعنی ایک یا دو لقمیں کیونکہ اسی نے اس کو تیار کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھاون اردو ترجمہ غلام اپنے آقا کے مال کا نکہبان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے مال کو اس کے آقا کی طرف منسوط کیا ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعب نے خبر دی انہوں سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا امام حاکم ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا مرد اپنے گھر کے معاملات کا افسر ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا عورت اپنے شوہر کے گھر کی افسر ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا خادم اپنے سید کے مالک کا محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں اور مجھے خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے باپ کے مالک کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا غرص تم میں سے ہر فرد حاکم ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا حدیث نمبر دوہزار پانچ سو انسٹھ اردو ترجمہ اگر کوئی غلام لونڈی کو مارے تو چہرے پر نہ مارے ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وحب نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک بن انس نے بیان کیا کہا کہ مجھے ابن فلا ابن سمعان نے خبر دی انہیں سعید مقبری نے انہیں ان کے باپ نے اور انہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سراسم سے دوسری سند اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا اور ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو مومر نے خبر دی ہمام سے اور انہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کی نبی کریم سنسلہ فرمایا جب کوئی کسی سے جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے پریز کرے یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الکتر کی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکچاون سے دو ہزار پانچ سو انسٹھ کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ من حدیثوں کی صحیح سمل عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین